بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب کی اب تک کی عام خبروں کے ساتھ میں ہوں عامر شہزاد اگر آپ بھی سعودی عرب کے علا تو واقعات سے باقی خبریں نہ چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر سعودی محکمہ پاسپورٹ نکائے کے غیر ملکی کارکنوں کے فرار ہونے کی صورت میں ان کے خلاف حروب کی رپورٹ کا نظام برقرار ہے اسے نہ تو منسوخ کیا گیا ہے اور نہ ہی حروب کی رپورٹ منسوخ کرنے کے حوالے سے کوئی اقدام کیا جا رہا ہے اخبار 24 کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے توجہ دلائی ہے کہ سوشل میڈیا پر حروب کی رپورٹ کی منسوخی کے لیے کاروائی شروع کرنے کے حوالے سے جو دعوی کیا جا رہی ہیں وہ سرہ سر غلط ہیں حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے محکمہ پاسپورٹ نے اپیل کی ہے کہ سرکاری قوانین اور زوابط کے حوالے سے سوشل میڈیا کی رپورٹوں کے بجائے سرکاری ذرائع سے دی جانے والی اطلاعات پر ہی انحصار کیا جائے واضح رہے کہ سعودی وزارت میند و سماجی بیبود عبادی کے قانون کے مطابق مملکت میں ورک ویزے پرانے والے غیر ملکی کارکنوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے آجر کے پاس ہی کام کریں وہ کارکن جو آجر کے علاوہ کہیں اور کام کرتے ہیں ان کا یہ عمل غیر قانونی ہوتا ہے ایسے کارکن جو اپنے آجر کے پاس کام نہیں کرتے اور فرار ہو جاتے ہیں ان کے خلاف ودارت میند اور سماجی بیبود عبادی کے سسٹم میں حروب یعنی فرار کا کیس فائل کر دیا جاتا ہے قانون کے مطابق ایسے غیر ملکی کارکن جن کے خلاف حروب فائل کیا جاتا ہے انہیں سسٹم میں بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے حروب فائل ہونے کے پندرہ دن کے اندر اگر کارکن کفیل کے پاس واپس آجاتا ہے تو اس صورت میں سپانسر اس کا حروب بہ آسانی کینسل کرا سکتا ہے مکررہ مدد گزرنے کے بعد حروب کو کینسل کرانا دشوار ہو جاتا ہے خیال رہے قانون میند کے مطابق حروب سنگین جرم تصور کیا جاتا ہے اس حوالے سے ودارت میند کا کہنا ہے کہ کارکنوں کو چاہیے کہ وہ کسی بھی خلاف وردی یا تنازع کی صورت میں ودارت میند کے زیلی ادارے سے رجوع کریں تاکہ انہیں ان کا حق دلوایا جا سکے جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ کرونا لاکڈاؤن کے دوران چھٹی پر وطن گیا تھا اب اقامہ ختم ہو چکا ہے کیا دوبارہ نئے ویزے پر سعودی عرب جا سکتا ہوں سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق وہ تارکین وطن جو خروج عودہ پر جا کر مکرہ وقت پر واپس نہیں آتے ان پر خروج عودہ کی خلاف ورزی خرج ولمیاد آئیت کر دی جاتی ہے ایسے افراد جن پر خرج ولمیاد کی خلاف ورزی آئیت کی جاتی ہے انہیں مملکت کے لیے تین برس تک بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے ایسے افراد مملکت آنا چاہتے ہیں تو وہ صرف اپنے سابق کفیل کی جانب سے جاری کرائے گئے نئے ویزے پر ہی سعودی عرب آ سکتے ہیں اس کے علاوہ انہیں ممنوع مدت کے دوران کسی دوسرے ویزے پر آنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے واضح رہے کہ سعودی عرب میں میکمہ ایمیگریشن ان پاسپورٹ کی جانب سے ایک قوانین واضح ہیں جن کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا ضروری ہے بس صورت دیگر تارکین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے میکمہ پاسپورٹ جسے عربی میں جوازات کہا جاتا ہے اس کی جانب سے وقتا فوقتا قوانین کے بارے میں اہم معلومات فرام کی جاتی رہتی ہیں خروج عوضہ کے قانون کے خلاف ورزی پر آئیت کی جانے والی پابندی کے حوالے سے جوازات کا کہنا تھا کہ خروج عوضہ پر جانے والوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس قانون سے اچھی طرح واقف ہوں وہ افراد جنہیں کسی وجہ سے واپس آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے خروج عوضہ کی مدت میں توسیع کرائیں خروج عوضہ کی مدت میں توسیع کارکن کا سپانسر اپنے اپشر یا مقیم اکاؤنٹ سے بہ آسانی کر سکتا ہے مدت میں توسیع کی کماند دینے سے قبل مقررہ فیز ادا کرنا ہوگی بعض افراد خروج عوضہ پر گئے ہوئے تارکین کے لیے فیز جمع کرانے میں غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی درخواست مکمل نہیں ہوتی بینک کے سادات سسٹم میں بیرون مملکت گئے ہوئے افراد کے لیے خصوصی سہولت فراہم کی گئی ہے جس سے بعض لوگ واقف نہیں ہیں اور وہ محض خروج عوضہ کے فیز کے اپشن کو استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی فیز ادا نہیں ہوتی اور ان کا خروج عوضہ اکسپائر ہو جاتا ہے بینون مملکت گئے ہوئے تارکین کے خروج عوضہ کے مدت میں توسیع کے لیے نئے برس کے آغاز سے فیز میں تبدیلی کی گئی ہے جس کے مطابق ایک ماہ کی توسیع کی نئی فیز دو سو ریال ہوگی جبکہ اس سے قبل یہ فیز سو ریال مہانہ ہوا کرتی تھی مملکت سے ڈیپورٹ ہونے کے حوالے سے ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ سعودی عرب میں ڈرائیور کے طور پر کام کرتا تھا کمپنی کے ڈائریکٹر نے اقامت تجدید نہیں کرایا اور حروب فائل ہونے پر دوہزار اٹھارہ میں مجھے ڈیپورٹ کر دیا گیا کیا میں اب دوبارہ مملکت جا سکتا ہوں جوزات کے قانون کے مطابق جن افراد کو مملکت سے ڈیپورٹ کیا جاتا ہے وہ نئے ترمیم شدہ قانون کے مطابق مملکت میں تاہیات کسی بھی ویزے پر نہیں آسکتے واضح رہے کہ گزشتہ برس سے امیگریشن قوانین میں تبدیلی کی گئی ہے جس کے مطابق غیر ملکی کارکنوں کو جو اقامہ قوانین کی خلاف ورزی یا کسی اور جرم میں انہیں ملک بدر کیا گیا ہوتا ہے وہ تاہیات کسی بھی ویزے پر سعودی عرب نہیں آسکتے ماضی میں ڈیپورٹیشن کا قانون مختلف تھا جس میں ڈیپورٹ ہونے والوں کو محدود مدت کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا تھا تاہم اب ایسے غیر ملکی جنہیں ڈیپورٹ کیا گیا ہے وہ کسی صورت دوسرے ویزے پر سعودی عرب نہیں آسکتے خروج عودہ کی خلاف ورزی کے حوالے سے ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ یہ معلوم کرنا ہے کہ جو غیر ملکی خروج عودہ کی خلاف ورزی کے مرتقب ہوتے ہیں ان پر تین برس کی پابندی صرف سعودی عرب کے لیے ہے یا خلیجی ممالک جانے کے لیے بھی یہ پابندی آئد ہے سوال کے جواب میں جوزات کا کہنا تھا کہ خروج عودہ کے قانون کی خلاف ورزی پر آئد کی جانے والی پابندی صرف سعودی عرب کے لیے ہے ایسے افراد جو خروج عودہ پر جانے کے بعد مقررہ وقت پر واپس نہیں آتے انہیں سعودی عرب میں تین برس کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے ایسے افراد صرف اپنے سابق کفیل کی جانب سے جاری کردہ ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ غیر ملکی کارکن جو سعودی شہری کی زیر کفالت ہے اس کے کفیل کا انتقال ہو چکا ہے اکامہ بھی دو برس سے ایکسپائر ہے اس صورت میں کفالت کی تبدیلی کس طرح کی جائے کارکن کا پیشہ سائے خاص کا ہے اس حوالے سے جوزات کا کہنا تھا کہ اس صورت میں مطوفی کے ورثہ کو چاہیے کہ وہ عدالت سے کسی ایک وارث کے نام پر وقالت نامہ بنائیں اور اسے یہ اختیار دیا جائے کہ وہ مطوفی شخص کے زیر کفالت غیر ملکی کارکن یا کارکنوں کے قانونی معاملات کو نمٹائے وقالت نامہ جوزات کے دفتر میں مطالقہ اہل کار کو پیش کیا جائے اور کارکن کا اکامہ تجدید کرانے کے ساتھ ہی اس کی کفالت تبدیل کرائے جا سکتی ہے واضح ہے کہ جب تک قانونی طور پر ورثہ کسی ایک وارث کے نام وقالت نامہ نہیں دیں گے اس وقت تک کارکن کا اکامہ تجدید نہیں کرائے جا سکتا یا اس کی کفالت بھی تبدیل نہیں ہو سکتی یہ تھی اب تک کی عام خبریں اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ مجھے دیجئے 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 مجھے دیجئے دیجئے دیجئے